بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ لزیم اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تمام بریافتوں اور عزمشوں سے اپنی پناہ میں رکھیں آمین آج میرے بھانجے کی جس کا نام مصطفیٰ ہے اس کی بڑے ہے اس کو وش کرنے کے لیے میں نے اس کا پسند دیدہ یہ کارکیک بنایا تو آپ اس کو ضرور وش کیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہزاروں سال نصیب کرے اور اس کو نیک بنائے تو اس کے لیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کارکیک کیسے بنایا اس کے لیے میں نے لیا راؤنڈ شیپ کا مولڈ اس کو میں نے تھوڑا سا ویل ڈال کے اس کو میں گریس کرلوں گی ہر طرف سے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو اب میں اس کی بیچ میں لگا دوں گی ایک بٹر پیپر اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیک کو جب ہم نکالتے ہیں تو ایزی لی نکل جاتا ہے تو اس کی جگہ آپ اپنا گھر کا جو یہ پیپر ہوتا ہے بچوں کے پاس یہ رجسٹر میں یہاں کوپی وغیرہ کا اس کو بھی آپ لگا کے اس طرقے سے اوئل گریس کر دیں تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے یہ جو آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں یہ میں نے جہاں سے لیا تھا انہوں نے لکھا ہے تو یہ بس ٹائم یوز کر رہی ہے میں نے اس کو واش کیا تھا لیکن اترانی تو یہ اب دوبارہ دوبارہ یوز ہوگا تو یہ اتر جائے گا تو یہ میں نے اچھے سے گریس کر لیا ہے تو اب میں نے لیے ہیں دو عدد انڈے ان کو ہم کر لیں گے بیٹ آپ پاس بیٹر ہوتا ہے وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اس سے کر لیں یا فوق سے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو یہ میں بیٹر سے کر رہی ہوں بیٹر مشین سے تو یہ میں نے لیے ہیں یہاں پہ شگر جو میں نے پاؤڈر کر لیا تھا اس کا تو یہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے یہ میں نے لیے ہے ڈیڑھ کپ سے تھوڑی سی کم تو ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے اس کے کلرز جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے یہ دیکھیں لائٹ کلر ہو گیا اس کا تو اتنا ہی ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی ون تھرڈ کپ جو ہے اوئل کا آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں ون تھرڈ کپ اوئل کا یوز کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے لیے ہیں تری ٹو فور جو ہے ڈروپس میں نے بنا ہے لائسنس کے لیے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد پھر سے ہم تھوڑا سا بیٹ کریں گے اور اب میں نے لیا ہے ڈرڈ کپ میدہ تو یہ میں نے چاند کے رکھا ہوا ہے تو آپ بھی ضرور چاند لیجئے تو اس میں یہ والا ٹی سپون لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ٹی سپون سے میں جو یہ ڈرڈ ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اور یہ اتنا سا ٹی سپون بنتا ہے یہ بھر کے چھٹکی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہم اس کو مکس کر لیں گے تینوں چیزوں کو ہم اسے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے ہم اس کو جو ہے سپیچولا کی مدد سے یا آپ چمچ کی مدد سے جس سے بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو ایک ہی ڈائریکشن پہ آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ ریسپی کو پورا فولو کریں تو سیم جیسے میرا کے ایک بنا ہے سیم آپ کا ویسے ہی بنے گا تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے جو ہے فولڈ کر لیں گے تو اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ون فورت کپ میں پانی کا لیا ہے اس کو میں نے بالکل نیم گرم جو ہوتا ہے وہ کر لیا ہے زیادہ گرم نہیں ہے مطلب آپ کی فنگر ڈیپ ہو سکتی اتنا گرم ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جو باقی میرا میدہ تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اور وہ پانی بھی ڈال دیا ہے آپ نے پانی نارمل نہیں لینا اور نائٹر ڈالینا ہے تھوڑا سا اس کو آپ نے نیم گرم کر لینا ہے اتنا بھی گرم نہیں کرنا کہ وہ آپ کی انگلی بھی اس میں جو ہے وہ ٹچ نہ ہو سکے آپ نے تھوڑا نیم گرم پانی کرنا ہے تو وہ اس میں ڈالنا ہے آپ نے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا باقی جو رہتا ہے ہمارا پانی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم فولٹ کر لیں گے تو یہ مجھے بھی بھی تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے ون ٹیبل سپون اس میں اور ڈال دیا پانی تو اپنے بچوں کی بڑے پہ ان کے لئے کچھ سپیشل کریں تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں تو آپ بھی ضرور اپنے بچوں کی بڑے پہ کریں بڑے پہ کریں یا کسی بھی ایونٹ پہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس طریقے کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ بالکل پارفیکٹ ہے تو میں نے اس کے لئے جو ہے وہ میں اس کو پتیلے میں بنا رہی ہوں تو وہ پہلے سے ہی میں نے پریوٹ ہونے کے لئے رکھتی ہے میں نے اس کے نیچے جو ہے نمک میں آئے وہی جو یوز کرتی ہوں ہر کےک بنانے کے لئے تو وہی میں نے بچھایا میرا پرانا نمک تو اب اس کو ہم اپنے مولڈ میں جو ہے وہ ٹرانسور کر لیں گے اور تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اس طریقے سے تاکہ اس میں ببل جو ہے وہ نکل جائیں تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو رکھا ہوا تھا آپ پرانا پتیلہ ہی یوز کریں اس کے لئے تو یہ میں نے اس کو اب اس کو رکھ لیا ہے میں نے چالیس سے پنتالیس منٹ تک میں اس کو اسی طریقے سے لو فلیم پر جو ہے رکھ دوں گی تو ہمیں ہو گئے ہیں یہاں پہ پنتالیس منٹ تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا کی نہیں تو آپ ٹوٹ پیٹ یہ کلیم نکلی ہے تو ہمارا کی ایک ریڈی ہو چکا ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور یہ تھنڈا بھی ہم نے کر لیا ہے تو اپ سائیڈوں سے نائف کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ہم اس طریقے سے کر لیں گے اور اب اس کو نکال لیں گے تو میں نے لی ہے ایک پلیٹ اور اس پلیس اس کی جو بیک سائیڈ پہ یہ بھی ہم اس کو اس طریقے سے نکال لیں گے اور یہ جو ہم نے بٹر پیپر لگایا تھا وہ بھی تو ماشاءاللہ بہت سپنچی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ کیک بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرا جو پتیلے کی ڈائریکشن تھوڑی سی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ٹیڑی تھی اس لئے جو کیک ہے وہ تھوڑا سے ایک سائیڈ سے زیادہ پھول گیا تو یہاں پہ میں نے لی ہے ڈیڑھ کپ کریم ویپنگ تو میں اس کو ویپ کر لوں گی ٹو ٹی بل سپون شگر پارڈو ڈال کے تو جب تک ہم اس کو بیٹ کریں گے جب تک یہ اپنے سائز میں ڈبل نہ ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اپنے سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اس کی پیک بھی بن رہی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس طریقے سے کسی بیچے مجھ پر رگائیں اس کو اور اس کو اُلٹا کریں اگر تو یہ گر جائے تو ابھی آپ اس کو دوبارہ بھی اٹھ کریں تو یہ دیکھیں یہ گر نہیں رہی تو میں کیا کروں گی یہ اوپر والا جو ہلکسہ میں تھوڑا سا اوپر کھولا گ رہا تھا وہ ہسام اس کا اتار اس کو بیلنس کر لیں گے یہ دیکھیں اتنا سا ہی تھا تو اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں دیکھیں اس کا دس پنچی بنایا تو اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اس طریقے سے ہم اس کو نائف کی مدد سے اس کے ٹو پارٹس کر لیں گے اور ویپنگ کریم کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بچے کو بیجا تھا تو اس نے وہ لے آیا ملک پیک والوں کا جو بریڈ اور پرانٹھی بغیرہ پر نان پر لگانے والی کریم ہوتی ہیں وہ لے آیا اس کو وہ والی میلی نہیں لگانے والی اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے شوپ پر سے پوچھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کیک پی لگ جائے گی تو پھر میں نے اس کو واپس نہیں بیجا تو لیکن میرا یہ ایکسپیرینس رہا کہ یہ کریم جو ہے اگر آپ نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے اس کے لئے بیسٹ نہیں ہے اس کے لئے ویپنگ کریم ہی آپ لیں جو کیک پر ہی لگتی اور جس ڈیبے کے پر کیک کی پک بنی ہوتی ہے یہ ویسے دوسری کریم ہوتی ہیں تو جیسے ریشن سیلڈ میں یا کسی فروٹ چارٹ میں یا کچھ بھی ایسا بنا رہے تو اس میں ڈال بھی اور اندر بھی لگتی لگتی سائیڈ سے نشان لگا کہ جتنا ہی ہم نے کٹ بھی اسی سائز کا دوسری سائز سے کٹ کریں گے دونوں جو ایک سائز سے مطلب دونوں کی سائیڈ ہم نے ایکوالی کٹ لیا تو ایکوال ہم نے کٹ کر لیا اور دونوں کو اوپر ہم اس کو سارا کریم سے کور کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کریم سے سارا کور کر دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت بن گیا ابھی تو اس نے اور زیادہ خوبصورت ہونا ہے تو میں کیا کر رہی ہوں کہ یہاں سے میں ایک ٹوٹ پک لیا ہے اس دور بنائیں گے دونوں سائٹ پہ جو گاڑی کی ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم ڈرو کر لیں گے تو یہ ہمارے ہوگئے ڈور اور یہ سامنے والا حصہ جو ہے اس کو اس طریقے سے ہم ڈرو کر لیں گے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں اس کی کریم تیار کرتے جس کریں تو میں اس کو مکس کر لوں گی میں اس میں بن ڈال لائٹ لگ رہا تو میں اس میں ڈرو ڈال دی گے تو اب میں اس پائپنگ بیگ میں ڈال دیا گے اور نوزل استعمال کر رہی ہوں تو اس سے میں اس کو دیکور کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکور تو اسی وجہ سے میں آپ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ نئی لینی آپ ہیپنگ کریم ہی منگوائیں جس کے اوپر کی پک بنی ہوتی ہے وہ ہی لی جی تو اب میں نے بسکٹ لگائیں اس کے ویل بنانے کے لئے ایک ایک میں نے دونوں سائٹ پر لگا دیا کریم والے تھے دونوں کو میں نے کھولا تو یہ میرے دو بسکٹ لگے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری کتنی پیاری کار ہے وہ بن چکی ہے تو مصطفیٰ دیکھیں مصطفیٰ کو میں بتا رہی ہوں مصطفیٰ یہ اس کی ایک لائف بیٹا تھوڑی سی بڑی بن گئی اور ایک چھوٹی تو آپ نے نراز نہیں ہو نا تو اس ایک ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں تو وہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ